قرآن املا قلبی قرآن واسد حیاتی قرآن اتنے میں ایک شیخ طرہ دار اس بستی میں داخل ہوا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے پاس ابراہیم کی نسل میں سے ایک ولولزم ہستی تشریف فرما ہے آپ اس کے دروازے پہ کیوں نہیں جاتے لوگوں نے کہا کہ تمہاری مراد سردار مکہ ابو طالب ہیں انہوں نے کہا ہاں مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے حال پر رحم کیجئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمارے لئے بارش طلب کیجئے آپ مسکرائے تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کی انگلی کے ساتھ ایک نوخیز تھا اور اس کا چہرہ دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے چاند ابھی بدلیوں کی اوٹ سے نکلا ہو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بارش ایسے میسر نہیں آئے گی اور آپ نے پھر اپنی اس علولزم اور جلیل القدر بھتیجے کی طرف شہرہ کر کے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے چہرے کے وسیلے سے لوگ بادلوں سے بارش طلب کرتی سارا مکہ حضرت ابو طالب کے پیچھے اور حضرت ابو طالب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے سہن کعبہ میں آئے تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا اور آپ کے ہاتھ فضا میں اٹھائے اور سارے مکہ والوں کو آپ کے سامنے دستبستہ کھڑا کر دیا اور پھر جو تاریخ اس منظر اور مظر کو دیان کرتی ہے کہ فَاَقْبَلَ الصَّحَابُ مِنْحَا هُنَا وَحَا هُنَا کہ اس وقت آسمان پر تو بادل کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹی چھوٹی بادلوں کی ٹکڑیاں اکٹھی ہوئیں اور پھر مسلہ دار بارش شروع ہوئی اور وادیاں پانی سے بھر گئیں اس موقع پر حضرت ابو طالب نے اشار کہے وَعَبْيَزُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةٌ لِلَّا رَامِلِي کہ یہ گوری رنگت والا جس کے چہرے کے وسیلے سے لوگ بادلوں سے بارش طلب کرتے ہیں ناظرین ایک منظر تو یہ ہے لیکن ایک منظر اس سے بھی آگئے ہے کہ چھے عجری میں مدینہ منورہ نے بھی کہت پڑا آپ ممبر پر جلوہ فروز تھے اور ایک عرابی کھڑا ہوا اور اس کی یا رسول اللہ ہمارے موشی ہلاک ہو گئے اور ہم لوگ ہلکنا وَحَلَكَتْ مَوَاشِنَا ہمارے لئے بارش طلب کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور پھر آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھیں تو پھر آسمان سے بادل کیوں نہ برسیں بارش شروع ہوئی اور تاریخ لکھتی ہے سیرت نگار لکھتی ہے کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ اگلا جمعہ پھر آیا اور وہ عربی پھر کھڑا ہوا عرض کی یا رسول اللہ وادیاں پانی سے بھر گئیں راستے مسدود ہو گئے اب دعا فرمائیے کہ بارش جو ہے وہ ہمارے ارد گرد دور دراز پہاڑوں کی چوٹیوں پر دور وادیوں پر برسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر مسکرائے حدیث شریف میں ہے وَتْفَادَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے نواجز یعنی پچھلے دعات نظر آئے سُمَّ قال اور پھر آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ دَرُّ وَبِي طَالِبٍ لَوْ قَانَ حَيًّا لَقَرَّتَئِنَاهُ کہ آج اللہ تعالیٰ ابو طالب کو خیرِ کسیر سے نوازے یا اللہ تعالیٰ نے ابو طالب جس کو ابو طالب جس کو خیرِ کسیر عطا کیا وہ اگر آج زندہ ہوتے تو اس منظر کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس کو ابو طالب کا قسیدہ یاد ہو حضرت علیٰ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں تھا تھوڑا پیچھے تھا صفوں کو چیرتا ہو آگے بڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ قَانَكَ تُرِيد یا رسول اللہ آپ کا مطلب ہے کہ ابو طالب کا وہ قسیدہ جس میں آپ نے آپ کے وسیلے سے بادلوں سے بارش طلب کرنے کی درخواست کی تھی تو ناظرین حضرت ابو طالب آج کی ہماری شخصیت جن سے ہم اقتصاب فیض کریں گے ان کے یومِ وسال کی ایک تاریخ آج کی بیان کی جاتی ہے اگرچہ پندرہ شوال اور زیقاد کے مہینے میں بھی ان کی انتقال اور وسال کی تواریخ روایت کی جاتی ہیں لیکن نائنٹی ٹو کا ایک اپنا کیلنڈر ہے وہ اصحابِ رسول خانوادہ اہلِ بیتِ اتھار اور خانوادہ بنی حاشم کی بارگاہم نے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کا ایک اپنا میکنزم ہے یہاں کا تو اس کے مطابق آج ہم خانوادہ نبوت اور بنی حاشم کی علیل العظم اور جلیل القدر حستی حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں گے ان کے طرز عزیزت ان کے اسلوب حیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور کمیٹمنٹ وہ کس نویت کی تھی اور ہم میں ان سے کیا سبق ملتا ہے اس پر آج ہم بطور خاص بات کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت موتبر شخصیات موجود ہیں لیکن ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارکہ یا رحیم اے بہت مہربانی کرنے والے اس جہان میں رحمت فرمانا اس اسم کا خاصہ ہے جو شخص ایک ہزار مرتبہ روزانہ اسے پڑے اللہ تعالیٰ اسے خاتمہ بل خیر عطا کرتا ہے ہمیشہ کی طرح مفتی محمق القادری صاحب آپ تشریف فرما ہے ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب آپ کی سپیشیلٹی ہے اور آپ نے حضرت ابو طالب پر ایک زخیم کتاب جو ہے اس کو تحریر کرنے کا بھی احزاز حاصل کیا ہے اور اس کے ساتھ آج حدیعہ منقبت پیش کریں گے پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب مفتی صاحب آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اس کی ظاہر بہت سی جہتیں ہیں میں چاہوں گا کہ اجمالا آپ حضرت ابو طالب کی جو شخصیت اور آپ کی ایک جو شان اور مکہ کا جو ایک قبائلی سسٹم تھا اس کے اندر آپ کی جو رفت ہے اس حوالے سے میں بات کوئی رہنمائی فرما دیں اس کے بعد ہم کچھ اور جزیات پر بھی آپ سے رہنمائی لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پہجاب فرمایا آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے ہر صاحب ایمان حضرت سیدنا ابو طالب کی عزت اور ان کا اعترام کرتا ہے اور ان کی خدمات کو صبح قیامت تک انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ سلام عقیدت پیش کرتی رہے گی سبحان آپ کا پیغمبر اسلام اور اسلام کے ساتھ جو گہرا تعلق تھا اور فروغ اسلام میں جو آپ کا بہت قد آور کردار تھا اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا خود جانے عالم سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام چچاؤں میں حضرت امیر حمزہ حضرت عباس اور پھر حضرت ابو طالب سے بہت والیہانہ محبت کا اظہار فرمایا آپ نے حضرت ابو طالب کے لیے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک عزت اور مرتبہ منتخب کر دیا ہے اور یہ بات جلیل القدر محدثی نے ابن حجر نے اسحابہ میں بھی نکل فرمائی ہے سیدنا ابو طالب خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انتخاب باب بھی تھے سبحان اللہ شیخ عبدالعق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے شدید علیل ہو گئے تو آپ نے اپنے تمام صاحب زادگان کو جمع کیا اور ایک نشست کی اور اس دوران آپ نے اپنے زی شان پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ان میں سے کس کی کفالت میں رہنا پسند کریں گے تو شیخ محقی کے الفاظ ہیں آن حضرت ابو طالب را اختیار کرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اپنی پسند سے حضرت ابو طالب کو چنا اور ان کے کفالت میں اور ان کے ساتھ رہنے کو آپ نے پسند فرمایا جنابِ ابو طالب بھی حضور سے بہت محبت کرتے تھے بلکہ بوقت ولادت مصطفیٰ بھی ان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کا موقع میسر آیا امام ابو نعیم علی اسفہانی نے یہ نقل حقی ہے روایت کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی جاہو عبد المطلب حضرت ابو عبد المطلب تشیف لائے انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا وقبالہ اور پیشانی مبارک پر بوسا دیا اور ثم دافعہ الہ ابی طالب حضرت عبد المطلب کی آغوش کے بعد ذہے نصیب سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت ابو طالب کی گود میں انہوں نے اپنی آغوش میں لیا اس وقت حضرت عبد المطلب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ لَا يَكُونَنَ اِبْنِ حَازَ شَانٌ وَا سُبْحَانَ اللَّهُ اے ابو طالب تم دیکھو کہ بہت جلد میرے اس بیٹے کی بہت بلند شان ظاہر ہو بہت عظمت ظاہر ہو پھر حکم دیا کہ اے ابو طالب آپ اس طرح کیجئے کہ اونٹھوں کو زباہ کیجئے اور تین دن تک اہلِ مکہ اور مسافروں اور دیگر مخلوقات کے لئے گوشت اوشت کو سرے راہ رہ دیکھئے جناب ابو طالب نے اونٹھ زباہ کروائے اور مکہ سے جو باہر کے راستے ہیں سارے راستوں پر گوشت رکھوا دیا جس سے انسان بھی جو چاہتے لے جاتے چرند پرند آ کر بھی اس سے کھایا کرتے تھے اسی طرح جناب ابو طالب کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا محترم کے وسال کے بعد انہی کے ہاں قیام فرمایا جناب ابو طالب کے بستر پر ان کے پہلو میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے اور شہب ابی طالب کا وہ واقعہ بھی نہیں بھولا جا سکتا کہ حضرت ابو طالب ابن حجر کے الفاظ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب حضور سے اس طرح محبت کرتے تھے اور اتنی گہری محبت کرتے تھے کہ ایسی محبت وہ اپنی اولاد سے بھی نہیں کیا کرتے تھے اور اس کی مثال دیکھیں جب شہب ابی طالب کا تین سالہ جان گداز عرصہ ہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جارا صرف ایک پہلو محبت کے حوالے سے سامنے رکھوں کہ اس عرصے میں نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ ڈٹے رہے بلکہ جب سونے کا وقت آتا تو وہ حضور کے بستر پر اپنے بیٹے کو لسولا دیا کرتے تھے مفتی صاحب میں اس سے یہ اخذ کر لوں کہ آپ کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو قلبی تصدیق ہے وہ تو بالکل اوائل دور میں سب سے پہلے آپ نے فرما دی اور بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اشار میں بھی کی اور اشار میں ابھی ہم ڈاک صاحب سے بھی سنیں گے ان کا قصیدہ لامیہ ہے ان کا قصیدہ بائیہ ہے ان کا قصیدہ میمیہ ہے یعنی جب نجاشی کے ہاں وفت گیا ہے تو آپ نے ایک قصیدہ اس کے ہاں بھی لکھ کے بھیجا ہے کہ میرا بیٹا جعفر بھی آیا ہے اور قریش کا ڈیلیگیشن عمر بن آس کی قیادت میں بھی آیا ہے سوہان اللہ لیکن دیکھنا کہ میرا بیٹا جس وفت کے ساتھ آیا ہے یہ اس وفت اور اس پیغام کا امین ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اترا تھا اور جب یہ بارہ سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی وفت بسرا بسرا جو ہے یہ شام میں دمشق کے پاس ہے وہاں اترا اور پھر وہ جو راہب تھا وہ آیا اور راہب نے کہا کہ یہ تو اس کے جو آثار ہیں جو خد و خال ہیں جو نشانیاں ہیں ہماری کتاب کے مطابق پیغمبر آخر زمان والی ہیں اس کو حفاظت سے رکھو اور یہود سے بچاؤ ایک روایت یہ ہے کہ آپ فوراں وہی سے واپس لے آئے اور ایک ہے کہ شام میں اپنے امور نپٹا کے فوراں واپس آئے سبحان اللہ تو یہاں آپ کا ادر وائز تو یہ ہو سکتا تھا کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر کا بچہ یا مجھ سے بڑھ کئی سے پہن جانتا ہے یعنی قلبی تصدیق جو ہے سب سے پہلے اس کا آپ نے اظہار بھی فرمایا وہ قلبی سے زبانی میں بھی تبدیل ہوئی ہے اور اس کا بارہا آپ نے اظہار کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نے ابھی جو ایک بات پڑھی اور یہ اس کو بلخور ہم پڑھ کے پھر گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نظرت ابو طالب کو خیر کثیر عطا فرمائی ترجمہ نہیں کرتے ہم گزر جاتے ہیں تو آپ آپ کے فضائل اور آپ کے محمد پہ بات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ قبلہ ابو خاری صاحب قبلہ مفتی صاحب جو فرما رہے تھے میں اسی تسلسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس سے بڑی خیر کثیر کیا ہو شکتی ہے جس کی آغوش میں پچاس سال تک نبوت استراحت خبر ہے کیا کہنے پھر ابھی ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ ان کو نبوت کا ادراک یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے سبحان اللہ کہ ہر نبی کی تشریف آوری پر اس کے خاندان کو پہلے صاحبہ بشارات بنایا جاتا ہے سبحان اللہ اسی طرح یہ بشارات کا تسلسل جاری رہا ہے اور جناب ابو طالب علیہ السلام تک مسلسل بشارتیں آتی رہیں اور خود انہوں نے اشاد فرمایا کہ اس کا ناہ نو احقو بیکم واہ میں ہم سیادہ حقدار ہیں اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ہمارے خاندانی پس منظر کے اندر بطوری روایت میں یہ بات موجود ہے رہا یہ بات کہ قبلہ بفتی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے اظہار بھی کیا سب سے پہلے اس سرزمین عرب پر جس نے رحمت اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان فرمایا ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات سبحان اللہ آپ لوریاں دیتے ہی یہ سب کچھ بیان کر دیتے تھے وہ میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ اشعار پڑ چکا تھا کہ سبحان اللہ یہ آپ نے اس وقت اظہار فرمایا جب حضور کا بوسہ لے رہے تھے اور لمسے نبوت کی روشنی جو اندر داخل ہوئی ایک بات میں اضافی ارض کرتا جاؤں ہمارے اس وقت جتنے بھی اسلامی عقائد مسلم ہیں ان مسلم عقائد کی پہلی وضاحت جس شخص نے کی ہے وہ حضرت ابو تعالیٰ علیہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے ہر انسان فطری تبارہ سے اپنی ذات سے پیار کرتا ہے اولاد سے پیار کرتا ہے مال سے پیار کرتا ہے اس طرح یہ اس کی تصور محبت میں یہ چیزیں احساس کے طور پر موجود ہیں لیکن جب آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار ہم دیکھتے ہیں تو اس کردار کی عظمتی بات ایک روشن حقیقت ہے کہ وہ اپنی فطرت پت بھی غالب آ کر حضور کی محبت میں سرشاد رہا کرتے تھے سبحان اللہ اور اگر یہ کہا جائے کہ انوان عشق کا پہلا باب ابو طالب کہا جائے تو یہ بھی چھوڑا لیں اور آپ کے اشعار میں یہ بات کسرت سے ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور ان کے بھائیوں کے عشق میں ان کا عشق اور محبت مجھ میں رچ بس گئی ہے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ہر چیز کا کوئی جگر ہوتا ہے اس کی حقیقت ہوتی ہے میرے جگر کی حقیقت کوئی اگر ہے تو وہ محمد سبحان اللہ اور میرے قلبی اور روحانی عظمتوں کا اگر کوئی قبلہ محبتوں کا قبلہ ہے بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوا میں حیرت زدہ ہو گیا اپنی تحقیق کے دوران کہ کبھی بچہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے لیکن میں نے لفظ کہیں نہیں پڑا پورے سٹیٹس مطالعہ کے اندر کہ کہیں حضور سید اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کوئی خواہش کا ادھار کیا ہو وہ مزاج نبوت کے اس قدر قریب تھے حضور کے مزاج کے ہر احساس کو وہ بھاپ کر اس کی تکمیل اور تعظیم کے لیے پہلے ہی اپنا کردار ادا کر دے یہ آپ کی پیار کی روشنی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دے منا والے کا یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسوہ وفا اسوہ عشق اور اسوہ عیسار اگر کہا جائے جناب ابو طالب علیہ السلام تو یہی ان کی شایعہ نشان ہے باقی جتنے بھی نفوسیں کنسیہ بات میں اصحاب اکرام آئے ان کا پپنا کردار رہا لیکن جس کردار نے اسلام کو پہلی طاقت دی ہے اسے ابو طالب علیہ السلام ساری زندگی یاد کرتے رہے یاد کرتے رہے آپ کے حضرت ابو طالب کے وسال کے بعد اور سیدہ خطیدت القبرہ آپ کے انتقال کے بعد اب نہ تو گھر میں وہ منسو غم خار اہلیہ تھی کہ جو باہر سے آنے پر کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہیں اور نہ سوسائٹی کے اندر وہ پروٹیکشن مہیا تھی جو حضرت ابو طالب کی صورت میں تھی آپ نے عرب کا جائزہ لیا کہ حبشاہ ہے طائف ہے مدینہ ہے اور دیگر علاقے ہیں اب نئے افق دریافت کیے جائیں تو آپ نے طائف کا سفر کیا طائف سے جب واپس آئے تو یہ حیران کن بات ہے کہ آپ برائے راست مکہ میں داخل نہیں ہوئے آپ مکہ کے باہر آپ نے قیام کیا یہاں تک کہ موتم بن عدی جو ہے اس کی پناہ میں آپ مکہ میں آئے اور صرف اس کی پناہ زبانی نہیں لی آپ نے فرمایا کہ آؤ اور مجھے باہر سے لے کے جاؤ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کر آیا اور آپ کو لے کر گیا ابو سفیان کا ایک مقالمہ ہے اس کے ساتھ اس نے موتم سے کہا کہ کیا تم نے اس کا دین قبول کر لیا ہے یا صرف پناہ دی ہے اگر تو ہمارے میں سے ہو کر تم نے پناہ دی ہے تو قبول ہے اگر تم نے اس کا دین قبول کر لیا ہے تو پھر تمہارے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اے چچا تیرے دنیا سے جانے جانے کی جو کمی ہے وہ مجھے کتنی جلدی محسوس ہونے لے مفتی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقد ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ یہ بہت ایک اہم ہے آپ کی زندگی میں بھی اور اسلام کی زندگی میں بھی کہ وہ ہستی جس نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا جس کی خدمات کو آپ ساری زندگی یاد کرتے رہیں اور اس موقع پر حضرت ابو طالب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا سبحانہ وہ فساد و بلاغت کا شہکار ہے اور آپ نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اصل اور اسمائیل کی نسل سے پیدا کیا اور ماد اور مدر کے خاندان سے پیدا کیا یہ قابہ ہے یہ عزتوں اور عظمتوں والا گھر ہے اور اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے کسٹوڈین ہونے کا عزاز عطا کیا ہے اور آپ نے جملہ کہا فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے شاید یہ اس وقت مالی طور پر اتنا زیادہ سرمایہ نہ رکھتے ہوں لیکن ان کے پاس جو حسن اخلاق ہے جو حسن سورت ہے جو حسن سیرت ہے اور ان کا جو آنے والا دور ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا ان کے فضائل بیان کرے گی اور ساری دنیا بھی اگر مل جائے تو وہ شاید ان کے کمالات کو نہ چھو سکے جناب جی بالکل وہ الفاظ بھی بڑے ایمان افروز ہیں سارے خطبے کے پہلی بات تو کہ نکاح خان مستقی حضرت ابو طالب ہے سبحان اللہ یہ کتنے بڑے عزاز کی بات ہیں اچھا میں دوسری بات یہ ایک بات میں یہی سے میں نے یہ سنا ہے پڑا نہیں ہے لیکن سنا کسی بہت بڑے آدمی سے انہوں نے کہا ہے کہ عرب کا کلچر تھا کہ نکاح خان دو طرف سے ہوتے تھے ایک لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والا کھڑا ہوتا تھا تو وہ لڑکے کے فضائل بیان کرتا تھا پھر لڑکی والا کھڑا ہوتا تھا تو وہ ان کے فضائل بیان کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح خان جب کھڑے ہوئے حضرت ابو طالب تو اس کے بعد لڑکی والوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ رسم ختم ہے ابو طالب تو نے جو خطبہ پڑھ دیا ہے اب اس کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے سہار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو الفاظ ارشاد فرمائے اس کا ترجمہ آپ نے کیا اس خطبے کا آغاز ہو رہا ہے الحمد للہ اللذی جعلنا من ذریت ابراہیم آغاز سیدنا ابو طالب نے کہاں سے کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہدانیت سے اور اختتام کہاں پر کیا واللہ بعد ہذا لہو نبع عظیم وخطر جلیل اللہ کی قسم میرے اس بتیجے کی مستقبل میں بہت جلیل شان اور عظمت ظاہر سیرت ابن اسحاق میں حضرت ابو طالب کے جو قصیدہ علامیہ کے اشعار وہ موجود ہیں حضرت ابو طالب نے وہ فرمایا تھا کہ فرمانے لگے کہ ہم نے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بتیجے کو نبی پایا ہے جیسے حضرت موسی علیہ السلام تھے اور ان کی نبوت کا ذکر دیگر کتابوں آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ حضرت ابو طالب کا ذکر کرنا کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا قلبی میلان کیا تھا یا آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی اور پھر اظہار کی بات ہے تو دیکھیں اس سے بڑا اظہار اور کیا ہوگا جو جو لے گئے اور باتیجے آپ نے بڑی جلدی بات مانتا ہے آپ نے فرمایا میرے چچا یہ عزت عزاز اور فضیلت آپ کے لئے بھی ہے ہمارے ساتھ کالر ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی حافظ سلیم صاحب اٹک سے آپ کو خوش آمدید جی سر علیکم السلام جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جناب یہ سر یہ پروگرام کا تو بہت ضرور آ رہا ہے کہ ایسا موضوع ہے اور اس میں تھوڑی سی وضاعت آپ فرما جائے ہمیں تو ان کی ذات سے بہت محبت ہے اور جل کرتا ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھ بھی لیں یہ صالح صاحب بھی کرنا چاہیے دروزانہ جی بلکل صحیح ہے لیکن جو روایات لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا پاؤں میں ان پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے راہنمائی لیں گے مفتی صاحب سے ہماری عقیدتیں ارادتیں محبتیں ان کے قدموں پر نسار اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ محمد تارک صاحب لاہور سے السلام علیکم سلام جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تارک صاحب علماء حق ہمارے سروں کے تاج ہیں جناب جیکینا بہت اچھا پروگرام ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہتے تھے اہد پہار جی طرح ان کرزا ہو تو یہ آیت پھنو انشاءاللہ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کون سپارے کی کون سی آیت ہے یہ بتا دے مہربانی فروق القادری صاحب جی یہ بھی ہم پوچھیں گے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی بہن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جی میں میسیس حمید لاہور سے بہت جی جی الحمدللہ اتنا اچھا پروگرام کہ ہمیں گھر بیٹھے دین کے نالج مل رہی ہے اور ہم اس پر پیسیاب ہو رہے ہیں اور آج کے پروگرام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے اپنے یتین بھتیجے کی جس طرح کفالت کی نہ صرف کفالت کی بلکہ ان کے لیے انہوں نے جس طرح سے والا تعالیٰ کے حکم تھے یا ان کے دل میں ان کی محبت تھی کہ الحمدللہ اگر کوئی بہن کوئی سوال ہے تو آپ فرما دیجئے جی بہت سے بچے جو یتین ہو جاتے ہیں اور ان کے رشتے داروں میں ان کے چچا بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج کے چچا جو ہیں وہ جتیموں کے صرف مال پہ نظر رکھتے یہ آپ نے آپ نے بہت مناسب بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوہ اور آپ کی سیرت ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو جو ایک تعلق ہے چچا اور بتیجے کا جس سے جو موڈل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب آپ کی محبت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ وارفتگی کا اور پھر ایک مشن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا اور پھر اپنے بتیجے کے لیے ایک حصار بننے کا یہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی معاملت اور مدد کرنی چاہیے یہاں وقت ہے ایک بریک کا جب بریک سے واپس آئیں گے سوالوں پہ بھی بات کریں گے اور کچھ آپ کی شخصیت کے جو مزید پہلو ہیں ان سے بھی اخذ فیض کریں گے موسیقی نوری قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں تاریخ اسلام کی علول عظم اور جلیل القدر ہستی جس کو میرے پاس ایک کتاب ہے مولانا منشاہ تابش سوری ہماری تدریسی اور جو تحقیقی حلقے ہیں ان کی بہت محتبر شخصیت ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے ابو لائمہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے صفحہ اکاون پر انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا حضرت ابو طالب کے لیے اعتراف خدمت یہ انوان باندھا ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام عمر حضور سید المرسلین سید الاولین والآخرین سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت و کفایت و نسرت میں مصروف رہے اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز رکھا اور اس وقت میں ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن ہو گیا تھا اور حضور کی محبت میں اپنے تمام عزیزوں قریبیوں سے مخالفت گوارہ کی اور سب کو چھوڑ دینا قبول کیا لیکن آپ کی غمگساری اور جانساری میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا اور یقیناً جانتے تھے کہ حضور افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں ان پر ایمان لانے میں جنت ابدی اور تقذیب میں جہنم دائمی ہے یہ ان کا طویل کا سیدھا ہے بنو حاشم کو دنیا سے جاتے ہوئے حضرت ابو طالب نے وسیعت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اسی میں فلا پاؤ گئے ناد شریف میں قصائد ان سے منقول ہیں اور ان میں برائے راست وہ امور ذکر کیے گئے ہیں جو اس وقت کی مناسبت سے بہت اہم تھے اور بعد بیست ان کا ظہور بھی ہوا اور یہ سب احوال متعلیہ احادیث اور قطب سیرت سے ظاہر ہیں ان اشار میں سے ایک شیر صحیح بخاری میں بھی مروی ہے آپ نے یہ فتاوہ رزویہ جدید جلد انتیس اس میں اور یہ جو اشار اور یہ چیزیں ہیں وہ آپ نے اس کا حوالہ صحیح بخاری ابواب استسقا اس سے آپ نے نکل کی ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شخصیت ہے اس سے اقتصاب فیض اور ان سے ان کی بارگاہ میں عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کرنا ہم پر اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو قصیدہ لامیہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں نوے سے زائد اشار ہیں بخاری شریف نے اس کو ذکر کیا اور پھر ابن کسیر اور ابن حشام نے اس کو پورے نکل کیا اور کہا کہ یہ قصیدہ جو ہے یہ اپنی مضمون آفرینی کے اعتبار سے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ سبہ معلقات سے بھی اوپر کی چیز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سبہ معلقات جو ہیں یہ عربی لٹریچر میں سب سے پائے کا عدب جانا جاتا ہے اور حضرت ابو طالب نے اسلامی تحریک کے جو مختلف عدوار اور اس میں پیش آمدہ مختلف چیلنجز سے نپٹنے کے لیے آپ نے مختلف مواقعوں پر اسی ایک بحر اور ردیف اور کافیے میں اشار کہے آپ نے جو شہب ابی طالب میں اشار کہے اس میں آپ نے اس میں انداز بہت زوردار ہے کہ آپ نے عبد شمس بنو سہم بنو مخزوم ایک ایک قبیلے کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جفا کی کن راہوں پر ہو تم ہمارے ساتھ کس طرح اجنبی بن گئے ہو اور آپ نے انہیں یہ بھی باور کر آیا کہ کل کو اگر ہم پر یہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے طاقت قوت اور اختیار ہمیں دی تو ہم تمہارے گھروں کو ویران نہیں کریں گے اور تمہاری بیٹیوں اور بیویوں کو کبھی غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے اسی مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے انہیں لوگوں کے گھروں کو پناہ گاہ کے طور پر دنیا کے اندر محتبر کیا اور بدرگ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد عبیدہ بن حارس آپ کا وقت شہادت کریب آیا تو آپ نے اپنے آپ کو اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے کے آئے اور اپنا رخصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھ کر عرض کی یا رسول اللہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ جان لیتے کہ ہم نے ان کے اشار کا حق ادا کر دیا ہے ان کا ایک شعر یہ تھا کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہن جائیں گے اور ان کو معذ اللہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہاں یہ اس وقت ممکن ہو سکے گا شاید کہ جب ہم سب کٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد ہماری لاشیں پڑی ہوں تو پھر شاید انہیں عبور کر کے جو طرز حیات اور اسلوب زندگی اس پر بھی بات کر رہے تھے ایک اور کالر ہے ہمارے صدق رہے تو کال ملا دیجئے اسلام علیکم حبیب شاہ جی خوش آمدید آپ کو جناب ڈاکٹر صاحب جی جی ڈاکٹر سید حبیب شاہ خوش آمدید جناب حضرت کیسے ہیں بخاید صاحب جی الحمدللہ مجھے لکھرام بڑا ہے عظیم عظیمتار ہے یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں نا ان کے ذکر کی برکت سے عظیمتار ہے حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تک کفالت فرمائی حضرت ابو طالب جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت حضرت ابو طالب کی عمر پینتی سال تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پچاس سال کے تھے تو حضرت ابو طالب کا اس وقت انتقال ہوا وسال ہوا اور آپ کو ایک یہ بھی بات بتاؤں ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں تین دن سات دن شاید مہینہ حضرت ابو طالب کا جس سال وسال ہوا اور اسی سال حضرت ختیجہ تلکبرہ کا وسال ہوا آپ نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا جی مفتی صاحب ڈاکساوی یہاں پر میں حضرت ابو طالب کی وسیعت کا جو تذکرہ جہاں فضاء آپ نے کیا اس کا ایک حصہ کوڈ کر کے بطور خاص ناظرین کے سپرد کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی ایکزیکٹ الفاظ کیا تھے آپ نے فرمایا کونو لہو وولاتن اے گروہِ قریش تم ان کے مددگار بن جاؤ دوست بن جاؤ وَلِحِزْ بِهِ حُمَاتًا اور تم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں ساتھی بن جاؤ سبحان اللہ پھر اگلے الفاظ دیکھیں وَاللَّهِ لَا يَسْلُكُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ سَبِيلَهُ إِلَّا رَشَدَ خدا کی قسم جس نے ان کی راہ کو چنا وہ ہدایت پا وَلَا يَاقُذُ أَحَدٌ بِحَدِيهِ إِلَّا سَعِيدَ اور جس نے ان کی ہدایت کو اپنا لیا وہ بلند اقبال ہو گیا اب اپنے جذبات کا اظہار دیکھیں کیسے کیا جیسے ڈاک صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ انوانِ عشقِ مصطفیٰ حضرتِ مطالب ہیں جنابِ ابو طالب کی زندگی کی آخری سانس تک عشقِ مصطفیٰ کا ایسا غلبہ رہا بلکہ روح میں سرائت کیا ہوا تھا اور خون کے ایک ایک قطرے میں شامل تھا بلکہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یہ جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں یہ باتیں کرتے کرتے آپ جی میں وہ پڑھ رہا ہوں اب انہوں نے آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ لِي نَفْسِي مُدَّةِ اگر میری زندگی میں اور گنجائش ہوتی وَلِي أَجَلِي تَاخِیرٌ اور میری زندگی کی کچھ اور مدت باقی ہوتی لَكَفَفْتُ عَنْهُ الْحَرَامِزَا میں تمام جنگوں میں آپ کا ساتھی اور خدمت گزار بن کے ساتھ رہتا آپ کی ڈال بنتا وَلَا دَافَعْتُ عَنْهُ الدَّوَاهِيَةِ اور تمام مصائب میں آپ کے آگے کھڑا ہوتا سم محالہ کا آپ انہی جذبات کا اظہار کرتے رہے کرتے رہے کہ آپ کی روح قفصِ انصری سے پرواز کرے یہ جنابِ ابو طالب ہے اچھا مفتی صاحب میں اب اس سے یہ بھی اخذ کر سکتا ہوں کہ آپ کا یہ سبق جو تھا وہ آپ کی اولاد نے بابِ مدینہ تلیل حضرتِ عِلْبُزَا کر رماللہ تعالی مجھول کریم حضرتِ جعفر تیار انہوں نے بطور خاص اس کو یہی تو وجہ تھی کہ کربلا میں ایک اٹھارہ افراد خانوادہِ حضرتِ ابو طالب کے تھے جنہوں نے جامع شہدت اور مجھے یاد نہیں وہ کس کا شیر ہے اسلام کے دامن میں بس ایک مال ختیجہ کا ایک ہونے ابی طالب جی یہ جو وسیعت آپ فرما رہے تھے اس میں بڑا ایک خوبصورت پہلو ہے آپ کا جاہدہ لیا جائے نا اپنے ان جذبات کا جن جذبات کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ان جذبات میں جو خصوصی عنوان ہے ان کی قلبی اور روحانی عظمتوں کا وہ عنوانِ حمیت ہے کبھی بھی کفارِ مکہ کی کسی بھی ریشہ دوانیوں کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے سب سے پہلے ابو طالب ہیں جنہوں نے مکہ کے اندر تلوار لے را کر کہا اقیموا علا نصر النبی احمدہ اقاتلوا انہو بالکناعے والکنابیلی خبردار کفارِ مکہ کی سیریاں آنکھ بھی میلی میرے محبوب کو دیکھی تو میں آنکھ نکال دے گا کیا کہنے کیا کہنے ڈاکسا اور پھر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بیٹوں کا ذکر کیا اِنَّ عَلِيًّا وَجَعْفَرَا سِقَتِ اے علی اور جعفر میں تو جا رہا ہوں لیکن تم میرا اعتماد ہو تم میرا خون ہو اور حلالی خون ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تم میرے رسول کو کسی قرب کے اندر مبتلا دیکھ کر پیچھے اٹھ جاؤ یہ ہوئی نہیں سکتا واہ واہ ڈاکسا وہ عجیب منظر تھا فتح خیبر ہے اور ادھر سے حضرت جعفر اور یہ دونوں عنوان جو ہیں خیبر کی فتح کا بھی ظاہر ہے حضرت ابو طالب کے خانوادق کو عطا ہو رہا ہے اور حضرت جعفر بھی حبشاہ کے سنگلاخ سفر کو عبور کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مجھے میں زیادہ خوشی خیبر کے فتح کی ہے یا جعفر کے ملنے کی ہے کیا یعنی وارفتگی ہے کیا محبت ہے اس گھر کے ساتھ اور پھر اور یہ گھر دو نہیں میں ایک ہی گھر ہے یہ نہیں نہیں اب میں اگر چاہو تو قرآن کریم کا حوالہ پیش کر دوں جناب ضرور اطاع کر دیں ہو شکتا ہے تاریخی شواہت پر کسی کو کوئی صحت اور سکم کا کوئی مضمون محسوس ہو وہ تو ہم ہر جگہ سے نکال لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم قرآن پاک سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا تعلق تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا رحمت اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بڑی معروف آیت کریمہ ہے محبوب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا یہ لفظی ترجمہ ہے اس پر تقریباً سات سو سے فسیرین ہیں جنہوں نے آوہ کے مانے کا تعین کیا ہے اس کا مادہ اشتقاق العیوہ سے مانا ہے اور کہا ہے اے زمہ کا الہ امی کا ابی طالب اے محمد ہم نے آپ کو ابی طالب آپ کے عام کو آپ کی ذات کو آپ کے عام ابی طالب علم میں زم کر دیا ہے یہ ان زمامیت کا تقدس پچاس سال پر تو ظاہری رہا اور اب بھی موجود ہے کوئی کائنات میں مانے ایسا موجود نہیں ہے تو یہ فطرت بھی ہے عادت بھی ہے اور عزمت بھی ہے تو بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جاتے ہوئے جو وسیعت فرمائی بطور خاص یہ ارشاد فرمائے یہ آپ نے تقریباً بائیس اشار میں اپنے خاندان سے کہا کہ ٹھیک ہے بنو حاشم بھی سبحان اللہ اس معاملے میں استعداد رکھتے ہیں لیکن میرے سپرد امانت کی تھی میرے بابا جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اور ان کے سپرد امانت ہوئی تھی بارگاہ عز رب العزت سے اور میں یہ امانت تمہیں سپرد کر رہا ہوں کونو فدن میری روح تب خوش ہوگی جب تم میرے محمد پر کٹ مروگے سبحان اللہ میری روح اس وقت تسکین پذیر ہوگی اور جب بھی کوئی ایسا کٹھن مرحلہ آتا تھا اور کوئی ایسا منظر اور مظر دیکھتے تھے تو دیکھنے والے یا آج خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتا ہے آج ابو طالب موجود ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ہم نے کس طرح ان کے کہہ ہوئے کی لاج رکھی ہے مولا کائنات کو تو انہوں نے بطور خاص قدو پر ہاتھ رکھ کر ہر روزانہ یہ وزیعت فرماتے سبحان اللہ ارشاد فرماتے علی سبر بہت بڑی عظمت ہے لیکن اس سے بڑی عظمت محمد پر قربان ہونا ہے سبحان اللہ اور پھر اس حد تک اما علی مولا کائنات کی شان میں بھی ارشاد فرمایا جا اس وقت علی المرتضی کے جذبات کو دیکھا کہ حضور کی ذات کے ساتھ اس انداز میں وابستہ ہو گئے ہیں کہ حضور کی ذات کے علاوہ ان کوئی سانس ہی نہیں آتی تو وہ کہتے اما علی فرطبت امہو علا مقتن ونشارا مقتن لہو وتتزیدہ میں دیکھ رہا ہوں علی کے آنگ آنگ میں محمد کی خیر اور پھر یہ کہا ایک مرتبہ مولا کائنات سوئے ہوئے تھے ان کے قدموں کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے ان کی آنکھ کھلی تو بابا سامنے تو وہ بڑی شرمندی کی محسوس کر کے کھڑے ہو گئے کہا بابا یہ کیا معاملہ ہے آپ ادھر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں آپ کی تقریم تو میرا سر ہے فرمایا اے علی میں تیرا عاشق ہو گیا ہوں جب سے تُو نے خود کو محمد کے ساتھ دیا ہے کائنات کی عادت یہ ہے فطرت اور شریعت کے تقادے یہ ہیں کہ بیٹا باپ کی تقریم کرے لیکن اب میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باپ بن کر تیری تقریم کروں تو میرے لئے مکرم تھے رہے مفتی صاحب یہ بہت اہم بات ہے کہ قبائلی سسٹم تھا اور قبائلی سسٹم میں قبیلے کے فرد کی عزت اور ناموس اس کی حفاظت سردار کے جمعے ہوتی تھی حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ بنو حاشم کے چیف بنے اور آپ نے بنو حاشم کی قوت کو پھر مجتمع رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت تعیید اور نسرت میں اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو بنو حاشم کا سردار ابو لہب بن گیا اور ندوہ جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا ان کا حضرت ابو طالب کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دنیا میں نہیں رہنے دیں گے تہتے کر دیں گے یہ ان کی پارلیمنٹ نیڈسین کر لیا تھا اور یہی جو ہم نے پہلے بات کی کہ پھر آپ امان میں مکہ میں آئے اور پھر بلاخر آپ مدینہ مناورہ تشریف لے گئے یہ کوئی جو دس سال کا عرصہ ہے اس دس سال کے عرصے میں کفار یا قریش مکہ بہت طاقتور تھے بہت زور آور تھے اور وہ ان کی باہر کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ بھی ایک روابت تھے بہت حکمت عملی کے ساتھ بہت دور اندیشی کے ساتھ اور بڑی ہمت اور قوت کے ساتھ جب بھی ان کے ڈیلیگیشن تاریخ میں تین یا چار مرتبہ ایسی ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے قریش کے جو آئے کہ آپ کا بتیجہ یہ کرتا ہے آپ کا بتیجہ یہ کرتا ہے ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ہمارے مذہب کو پامال کر رہا ہے ہماری روایات ملیا میٹ ہو رہی ہیں اے ابو طالب یا تو راستے سے ہٹ جاؤ اور یا اس سے دستبردار ہو جاؤ اور یا پھر اس کو ہمارے والے کر دو یہ بہت مشکل ہے اور کٹھن ہے سوسائیٹی کو فیس کرنا پوری کمیونٹی کے سامنے کسی ایک فرد وائد کا کھڑا ہو جانا جناب آپ بجا فرما رہے ہیں آپ بڑے صاحب استقامت تھے اور ابتدائی دس سالہ عرصے میں جب تک آپ حیات رہے ایسا نہیں تھا کہ کفار کی جانب سے مضاہمت نہیں ہوئی شدید ترین مضاہمت بلکہ بہت زیادہ ان کی طرف سے بلکہ اس میں جو شہب ابی طالب کا تین سالہ دور ہے وہ تو اتنا کٹھن ہے کہ اس مشکلات کے سبب جو صحت پہ مزیر اثرات مرتب ہوئے حضرت ختیجہ ترکبرہ رضی اللہ تعالیٰ یہی سبب بنا تو یہ بہت کٹھن دور ہے کٹھن دور تھا اور یہ میں ڈاکسہ بھی عرض کر دوں بلا مبالغہ سیدنا ابو طالب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ متحرہ کے لوگ ہی تھے جو یہ عرصہ صبر و استقامت میں گزار گئے کوئی اور ہوتا تو اس کے لئے مشکل تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے ان حسنیوں کو چنا ہوا تھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس درسہ دس سالہ عرصے میں جو عزار رسانیوں کا طوفان آیا کفار و مشرقین کی جانب سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اتمنان تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بروسہ تو تھا ہی لیکن بظاہر حضرت ابو طالب سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے وسال کے بعد اس بات کا اظہار بھی فرماتے تھے وقت ختم نہ ہو جائے میں حضرت مولا کائنات حضرت علیہ مرتضی نے جو اپنے والد گرامی کی عظمت و شان پر ان کے وسال کے بعد اشار کہے وہ جلدی سے سنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ابا طالب عصمت المستجیر و غیث المحولی و نور الظلم کہ میرے والد گرامی ابو طالب پناہ چانے والوں کی پناہ اور خوشک سالی میں پانی اور تاریخ رات میں نور تھے اور یہ الفاظ قابلے گوھر ہیں جی لَقَدْ حَدَّ فَقْدُكَ أَهْلَ الْحِفَاظِ فَصَلَّ عَلَيْكَ وَلِيًّ النِّعَمِ آپ کے وسال پر بڑے بڑوں کے دل شکستہ ہو گئے تمام نعمتوں کے مالک اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے والد پر رحمت اور سلامتی فرمائے یہ بادہ وسال مولا کائنات دعا کر رہے ہیں وَلَقَاكَ رَبُّكَ رِدْوَانَهُ فَقَدْ كُنْتَ لِلْمُصْتَفَى خَيْرَ عَمِينَ اور آپ کے رب کی رضا نے آپ سے ملاقات کی کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین چچا تھے مولا علی کہہ رہے ہیں اور سیدنا ابو طالب کا ایک شیر آپ نے جو شیر کہا حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دیلی بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو طالب کا شیر ہے اور اس پر بقاعدہ حضرت حسان بن سامبت نے تضمین بھی لکھی ہے بلکل ایسی ہے وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُّ جِلَّهُ فَذُوْلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَادَ مُحْمَدًا یہ آپ کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ حضرت ابو طالب سرخیل ہیں نات گو ہسنیوں کے بے شہر اولین نات کہنے کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کا جن شخصیات کو عزاز مجسر آیا ان میں آپ نے جیسا فرمایا سب سے پہلے حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کو اپنی باہوں میں لیا اور ایک روایت کے مطابق کعبہ میں وہیں آ کر کھڑے ہوئے جہاں آپ کے ولادت اور آپ کو عطا ہونے کی دعا کیا کرتے تھے جی جی سبحان اور پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کو یہ عزاز مجسر آیا کہ آپ نے یہ اشار کہے جس کا آج ہم نے ذکر کیا اور یہ نوے سے زائد اشار ہیں قصیدہ علامیہ اور قصیدہ بائیہ قصیدہ میمیہ آپ کا جو پورا ایک دیوان ہے وہ اس حوالے سے اس سے اقتصاب فیض کیا جا سکتا ہے بات سے بات یہاں اتنی دکھلے گی کہ اس پر تو پہروں گفتبو ہو سکے گی لیکن یہاں مقصد تو صرف آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اپنے جو وسیعت جو آپ نے فرمائی اس میں کچھ معاشرتی طور پر ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں بطور خاص وہ بھی یاد رکھنی چاہیے آپ نے لوگوں کو اپنے خاندان کو بطور خاص صلح رحمی کی تلقین کی اور آپ نے دوسری بات کی آپ نے فرمایا تمہارے در سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے جو لوگ سائل کو نوازتے ہیں وہ دنیا کے اندر دوست اور رشتہ داروں کے اندر باہزت اور باوقار ہوتے ہیں ہماری بہت زیادہ عقیدتیں ارادتیں محبتیں ان کے قدموں پر نصار میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا ڈاک صاحب آپ کا ابھی ہم یو بھٹی صاحب سے منقبت بھی سنیں گے ان کی طرف جانے سے کبل آج کا وزیفہ انہا فتحنا لکا فتح موبینا سے لے کر فوزن عظیمہ تک یہ جو سورہ فتح کی پانچ آیات ہیں جو شخص روزانہ صبح اور شام مغرب کے بعد گیارہ مرتبہ پڑے تمام فتوحات کی کنجی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس ٹرانسمیشن بساطت سے حضرت سیدنا ابو طالب کی بارگاہ میں اپنی عقیدت ارادت اور محبت کا نظرانہ پیش کرنے کا موقع مجھے اثر آیا محمد عیوب بھٹی صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں کہہ دیا منقبت پیش کریں سرا پا دین سرا پا دین سرا پا فاق ابو طالب رسول پاک کا ندہت سرا پا دین سرا پا دین سرا پا دین سرا پا خدا کے نور کے جربوں کو لے کے دامر میں خدا کے نور کے جربوں کو لے کے دامر میں خدا کا دین بچاتا رہا ابو طالب خدا کا دین عزر سے شاہ نے رسالت عزر سے شاہ نے خدا ایک 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 اللہ ایک اور سمات یقین مغال ہے